ہاورو فیکس سکرین گلیچ اون انڈرویڈ پرابلم گلیچ کرتے تو کیسے ہوتا ہے یہاں پہ دوستو آپ کا جو سکرین ہے کچھ اس طرح کیسے شیک ہوگا ٹھیک ہے کئی بار دوستو آپ کا جو سکرین ہے وہ یہاں پہ اوپر اوپن کرتے وقت جو ہے اٹک جائے گا ٹھیک ہے ایک اپلکیشن کے اوپر میں دوسرا اپلکیشن آپ کو دکھائے دے گا ایسا گلیچ ہوتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو گلیچ پرابلم ہے آپ کے انڈرویڈ ڈیوائس پر گلیچ سکرین پرابلم ہے تو یہ ویڈیو آپ پورا جرور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے سولف ہوگا آپ کا پرابلم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میک شور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلیک کریں اور اگر آپ آن لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈیسکرپشن پر آپ کو لنک مل جائے گا کسی بھی پرابلم کی ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسیج کر سکتے ہیں تو دوستو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سو یہاں پر اگر آپ کو سکرین گلیچ پرابلم ہے سب سے پہلے آپ موبائل کو ریشٹارٹ کیجئے یا تو پھر سیف موڈ پر ریبوٹ کیجئے اس کے لئے پاور بٹن کو کلیک کر کے رکھئے اور یہاں پر پاور آف کا سویچ دکھائی دے رہا آپ کو ٹھیک ہے یا پھر ریشٹارٹ بٹن تو وہاں پر ٹیپ ان ہال کر کے رکھنا ہے تو آپ کو مل جائے گا ریبوٹ ٹو سیف موڈ اور اوکے کرنے سے آپ کا موبائل سیف موڈ پر ریبوٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جانا ہے سیٹنگ پر اس کے بعد آپ کا جو ڈیسپلے ہے اس میں جا کے ایڈیپٹیو برائیٹنس کو بند کر دینا ہے اور اپنا برائیٹنس کو ایجز کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے سٹوریج ان کھیج پر جانا ہے اور تھوڑا سا اپنا سٹوریج کو فری آب کرنا ہے ٹھیک ہے سٹوریج ان کھیج پر جائیے اس کے بعد دوستو آپ کو فری آب سپیس میں جا کے تھوڑا سا کلین کر لینا ہے اپنا جانگ فائلز اور اس کے بعد بیک کر لیجئے گا اینڈین جائیے اپ این نوڈیفیکیشنز پر اور اپنا اپس کا جو ڈیٹا سے ان کو کلیر کرنا شروع کیجئے ڈیٹا یہاں پر آپ کا کلیر کیجئے کلیر سٹوریج اوکے کر دیجئے آپ کا ڈیٹا کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ایک اپلیکیشن کا کر دیا اس کے بعد آپ کو ڈوسرا اپلیکیشن کا ڈیٹا کلیر کرنا ہے اس کے بعد تیسرا اپلیکیشن کا ڈیٹا کلیر کرنا ہے تو اس طریقے سے تھوڑا سا آپ کا ڈیٹا کو کلیر کرتے جائیے اور آپ کا اسپیس بن جائے گا موبائل کے اندر پہ اور انیوز اپلیکیشن کرپٹیٹ اپلیکیشن کرپٹیٹ فائلز ان سب کو ڈیلیٹ کر دیجئے جو اب یوز نہیں کرتے ان کو بھی ڈیلیٹ کر دیجئے یہ کرنے کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے سیسٹم پر جانا ہے اور یہاں پر آپ کو ڈیولوپر اپشن پر کلک کرنا ہے سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آ جانا ہے میں آپ کو بات میں بتاؤں گا ڈیولوپر اپشن کو کیسے انیبل کرتے ہیں سو یہاں پر آپ کو یہ اپشن کو بند کرنا ہے شوٹ اپس کو بند کر دینا ہے پوائنٹر لوکیشن کو بند کر دینا ہے اگر آپ نے ان کیا ہے اس کے بعد وینڈو اینیمیشن کو اوف کر دینا ہے اینیمیشن اوف ٹرانسیشن اینیمیشن سکیل اوف اس کے بعد اینیمیشن ڈیولیشن سکیل اوف ٹھیک ہے تو آپ کو سارے کے سارے اوف کر دینا ہے animations کو اور اس کے بعد back کر لیجئے and then system پر جائیے اور system update کر لیجئے system update کرتی ہی آپ کا problem solve ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ یہاں پر problem solve کر سکتے ہیں developer option enable کیسے کر سکتے ہیں اس کو enable کرنے کے لئے about phone پر جانا ہے build number پر آپ کو 7 بار click کرنا ہے ٹھیک ہے 7 بار click کرنا ہے mobile password دینا ہے اور build number I mean build number پر click کرنے کے بعد developer enable ہو جائے گا تو یہ کر لیجئے گا اس کے بعد دوستو آپ کا problem solve ہو جائے گا اور دوستو اگر آپ کے mobile پر overlay apps ہے تو ان کو disable کر دیجئے یا پھر burn کر دیجئے یا پھر آپ کے mobile پر messenger ہے تو messenger کا جو ہوتے ہیں دوستو یہاں پر system کی pop up message رہتے ہیں ٹھیک ہے pop up message رہتے ہیں جیسے کہ show is bubble ہو گیا تو اس طریقے کا جو یہاں پر overdraw application سے ان کو آپ close کر کے رکھئے ٹھیک ہے اس کو close کرنا بہت ہی ضروری ہے ورنہ آپ کو problem ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کے mobile پر glitch problem میں تو یہ آپ چیز follow کر لیجئے گا اس کے بعد بھی دوستو اگر problem آتے ہیں software update کر لیا سارے solution کر دیا پھر بھی problem آ رہا ہے تو setting پر جائے system پر جائیے and then reset option پر جا کے erase all data کر دیجئے گا and then erase all data پر click کر کے آپ کو mobile erase کر لینا ہے ٹھیک ہے factory reset کر لینا ہے آپ کا mobile کو mobile جیسی آپ factory reset کرے گا دوستو آپ کا problem solve ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ factory reset کر لیجئے factory reset کرنے کے بعد دوستو آپ check out کر کے دیکھیں solve ہو جائے گا آپ کا problem تو اس طریقے سے آپ یہاں پہ solve کر سکتے ہیں اپنا screen glitch problem by any chance آپ کا screen damage ہے یا پھر problem solve نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ کسی professional کو دیکھائیے یا پھر service center پہ جائیے اور کوئی professional کو دکھائیے ٹھیک ہے وہ fix کر کے دے گا آپ کا problem کئی بار display issue کر جاتے ہیں display broken ہو جاتے ہیں display میں damage ہو جاتے ہیں تو ان کے وجہ سے بھی problem issue ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ چیز بھی fix کرنا بہت ہی جروری ہے جو کی hardware طریقے سے fix کرنا ہوتا ہے software طریقے سے اگر fix کرنا ہے تو میں نے آپ کو solution بتا دیا ہے لیکن hardware طریقے سے کرنا ہے تو آپ کو technician کا مطلب لینا پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ سب کے پاس سب کے پاس جو ہے یہاں پر hardware fix کرنے کا جو talent ہے وہ بھی نہیں رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے دوستو ہم experience بھی چاہیے اور training بھی چاہیے ٹھیک ہے تو اگر hardware related issue آ رہا ہے تو اس کے لئے آپ کو technician follow کر لینا ہے دوستو آشا کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند ہے ہوگا اور آج کے اس ویڈیو پر بس اتنہیں thanks for watching